ہیلو ویلکم ٹو مائی چینل علیف کچن میں ہوں والید رزا اور آج ہم لوگ علیف کچن میں بنانے جا رہے ہیں اوٹھینٹک ریسٹورنٹ سٹائل چلی چکن ڈرائی ویڈ ایگ فرائیڈ رائس یہ ایک اوٹھینٹک ریسپی ہے اور جب آپ اس کو اپنے گھر میں بنائیں گے اور دابتوں میں رکھیں گے مہمانوں کو کھلائیں گے تو بلیف می کھانے والا آن تب تک آپ کے گھر سے نہیں جائے گا جب تک آپ سے اس کی ریسپی نہیں پوچھ لے گا تو اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو آئیے چلتے ہیں اور جلدی سے پھر چکن چلی ڈرائی ویڈ گارلک فرائیڈ رائس بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈرائی چلی چکر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے فرائی کرنا ہے تو اس کے لیے میرے پاس یہ ساڑھے سا سو گرام کے جتنا بول لیس چکن ہے اور اس چکن کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم نے اس چکن میں ڈال دینے ہے دو عدد انڈے ایک چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے اور پانچ کھانے کے چمچ ہم نے اس میں کان فلور شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو میں نے اس میں آدھی چائے کے چمچ کے جتنی کالی مرچ کا پاودر بھی شامل کیا تھا آپ بھی وہ شامل کر لیجئے گا اور یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ابھی اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور یہاں پہ چکن کو فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے لیے میں نے پین میں ایک کڑاہی میں آئل کو گرم کر لیا ہے ابھی ہم نے اس میں چکن شامل کرتے جانا ہے آپ نے سنگل سنگل پیس کر کے اس میں شامل کرنا ہے ایک دم سے سارا چکن شامل نہیں کر دینا اور چکن ڈالنے کے ساتھ ہی آپ نے اس میں چمچ وغیرہ نہیں چلانا شروع کر دینا اور یہاں پہ ہم نے چکن کو چار سے پانچ منٹ کے لیے خوبصورت گولڈن براؤن ہو جانے تک فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن ہمارا بہت اچھے سے خوبصورت سا فرائی ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو نکالیں گے اور اسی طرح ہم نے سارا چکن فرائی کر لینا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم ایک عدد پین لیں گے اور پین میں شامل کر دیں گے تین کھانے کے چمچ کے جتنا کوکنگ آئل اور جب آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ایک چائے کے چمچ کے جتنا لہسن کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اور لہسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو 30 سیکنڈ کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ لہسن کا پیسٹ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے فرائی کیا ہوا چکن اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ کے جتنا پانی شامل کر دینا ہے دو چائے کے چمچ چکن پاوڈر شامل کریں گے آدھی چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے آدھی چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر اور آدھی چائے کا چمچ سفید مرچ کا پاوڈر شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں ریڈ چلی پیسٹ شامل کر دینا ہے یہ ایزی لی آپ کو کسی بھی مارکٹ میں سپر سٹور سے مل جائے گا اور یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ مکس کرنے کے بعد ابھی ہم نے اس میں شامل کر دین ہی ویجیٹیبلز تو یہاں پہ میرے پاس یہ جولین کٹ کی ہوئی ایک چھوٹی شملہ مرچ تھی یہ شامل کریں گے چھے سے سات عدد موٹی موٹی کٹ کی ہوئی سبز مرچیں شامل کریں گے اور ایک چھوٹی پیاز کو اس طرح کیوب کٹ کر کے یہ شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس میں دو کھانے کے چمچ آئسٹر سوس شامل کر دینی ہے آدھی چائے کا چمچ چلی سوس شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں سویا سوس شامل کر دینی ہے اور یہ سوسز شامل کرنے کے بعد ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزے دار سا ڈرائی چلی چکن یا چکن چلی ڈرائی بن کے بلکل ریڈی ہے ابھی ہم اس کو بھی شاوٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لوگ تو یہاں پہ ہم نے چلی چکن ڈرائی بنا لیا ہے ابھی ہم لوگ اس کے لیے جو ایگ فرائیڈ رائیس ہیں وہ بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ایگ فرائیڈ رائیس بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بول میں توڑ لیے ہیں آٹھ عدد انڈے اور اس میں ہم نے دو چھٹکی کے جتنا یلو فوڈ کالر شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم پین میں شامل کریں گے تین چوتھائی کپ کے جتنا کوکنگ آئل اور جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں پھینٹے ہوئے انڈے شامل کر دینے ہیں اور انڈے شامل کر کے ہم نے ان کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے انڈوں کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اور دیکھیں یلو فوڈ کالر ڈالنے کی وجہ سے ان کا کتنا خودصور سا کالر آ چکا ہے اور یہاں پہ یہ میرے پاس دو سو پچاس گرام کے جتنی گاجر تھی جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوب کٹ کر لیا یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور ایک بڑی شملا مرچ کو بھی میں نے چھوٹے کیوبز بھی کٹ کر لیا یہ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے دو کھانے کے چمچ چکن پاورڈر شامل کریں گے ڈیڑھ چائے کا چمچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے کیونکہ چاولوں کو بوائل کرتے وقت بھی میں نے اس میں نمک شامل کیا تھا ایک چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر اور دو چائے کے چمچ سفید مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے انتماع چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایک کلو کے جتنے ابلے ہوئے چاول شامل کر دینے ہیں چاولوں کو میں نے کھلا پانی ڈال کر چھے سے ساتھ کھانے کے چمچ نمک شامل کر کے فل بوائل کر لیا تھا ہم نے اس کو ایک کنی دو کنی کچھا بلکل بھی نہیں رکھنا ہے اور یہاں پہ چاول شامل کرنے کے بعد ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو ایگز ہیں اور جو ہم نے اس میں سپائسیز شامل کیے ہیں وہ اچھی طرح سے تمام چاولوں میں مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے بلکل اوثنٹک بہت مزدار سے ریسٹورنٹ سٹائل ایگ فرائیڈ رائس بن کے بلکل تیار ہیں ابھی ہم اس کی فلیم بند کرتے ہیں اور اس کو ڈیش آرٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے بہت مزدار سے ایگ فرائیڈ رائس بن کے بلکل تیار ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی جکینن پساند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پساند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ چلی چکنڈ رائیڈ ایگ فرائیڈ رائس بن کے بلکل تیار ہیں اور اس کو میں نے ڈیش آرٹ کر لیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ بہت مزدار سی چلی چکنڈ رائیڈ ایگ فرائیڈ رائس کی ریسپی جکینن پساند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پساند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ